کلاس دینے کے بعد آئیم ہیپی میں کہتی ہوں آدمی کلاس بہت اچھی ہوں گی کسی دن میں نے اتنا اچھا پرپیر کیا ہوتا ہے میں نے پلان کیا ہوتا ہے لیکن میری کلاس بلکل اچھی نہیں ہوتا ہے ایدھر میرے سٹوڈنٹس دونٹ انڈرسٹینڈ کانسپٹ اور آئیم ناٹ ایبر تو کنویٹ پروپرلی کسی دن میں کلاس میں آتی ہوں تو مجھے کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ پرابلم ہو جاتا ہے ہم نے بہت اچھا پلان کیا ہوں کسی دن کوئی مدر ناراض ہو جاتا ہے کسی دن سب اتنے تینکفل ہوتے ہیں کیونکہ because this is a plan of our creation as a creation I am planning something تو میرا پلان فلاود بھی ہو سکتا ہے میرا اندازہ یا پلان ایسے ہوگا it might work آپ سپیچ پرپیر کرتے ہیں سیمبلی کے لیے کوئی چیز پرپیر کرتے ہیں شادی میں کوئی چیز پرپیر کرتے ہیں کپڑے بہت اچھے بناتے ہیں کبھی کبھی آپ نے اتنے اچھے کپڑے بنایے ہیں you planned everything so nicely for a picnic for a wedding for get together for meeting your cousin it works out so well اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نہیں work out ہوتا اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے جس طرح آپ نے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا but that is a plan of a creation لیکن اللہ کا جو plan ہے قدر ہے that is perfect ہمیں نہیں سمجھ آسکتا کیونکہ ہم خود imperfect ہے ہم ہر planning کو as a human being دیکھتے ہیں as a human being how is this possible so at that point you have to pause and tell yourself since I am a creation so I have limitation that is why I am not able to understand اگر اللہ تعالیٰ کا plan ویسا ہی ہوتا جیسا میرا plan ہے تو پھر what could be the difference between the creator and creation پھر the difference ہی نا نا رہے difference ہی اس لیے ہے he is the creator so میرے عقیدے پہ یہ not ہوگا his planning is perfect he knew everything اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے میں نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے میں نے آج صدقہ دینا ہے یا جا کے چاکلیٹ اور آئیس کریم کھا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے آج میرا کمپیوٹر چلنا ہے یا نہیں چلنا آج میرا فون گر جانا ہے آج میری گھر میں امی سے لڑائی ہو جانی ہے آج مجھے بہت مزہ آنا ہے یہ اللہ کا plan ہے what is qada that is the implementation once he laid out a plan تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب اس کو implement کیا اب جو implementation آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کے لئے اندازہ آتا ہے اس کو یہ ملے گا 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 that is the implementation of the plan so basically pre-destination includes qadr and qada everything has been written down and then the minutest details have been taken care of how much food you are going to get your risk what talents you have what opportunities you are going to get what kind of interaction you would have what is your temperament every person is different has been made different and then ساری اس سسٹم کو چلانے کے رولز ہارٹ کیسے فنکشن کرے گا لنگز کیسے فنکشن کریں گے کڈنیز کیسے فنکشن کریں گی humans کی positive interaction کیا ہو سکتی ہے universe کیسے فنکشن کرے گا seasonal changes آئیں گی یہ تو fruits لگیں گے یہ جتنے ہم natural cycles پڑھتے ہیں that is part of that implementation plan how the things are actually going to function پھر اللہ تعالیٰ نے اس سارے چیز کو کہاں پہ لکھ کے رکھ دیا what's the spot what's that call لوحے محسوس that's like the most preserved place وہاں پہ رکھ دیا گیا جہاں تک کوئی کسی کی ریچ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اب ہمارے لئے کیا چیز ہے جو ہمیں understand کرنی ہے یہاں تک سننے کے بعد ہم نہیں کہتے ہیں why bother why bother یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی can you have a peek into that plan can you can anyone of us see نہیں نا we can't see تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے لئے کیا ہے ہمارے لئے not ہے to understand few things جو میں آپ کو end میں بتاؤں گی کہ اس کو جان دے گا ہمیں فائدہ کیا ہے right now we have to understand from our perspective ہمیں نہیں پتا ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے اللہ نے ہمارے لئے good plan کیا ہے bad plan کیا ہے اس میں ہمیں اچھی چیزیں ملنی ہیں یا ہمیں کوئی problems ہماری طرف آنی ہیں ہمیں کیا بتایا گیا ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے there are certain things which are fixed in your life and there are certain things where you have choices when we talk about free will اسیدے ہم کہتے I am free to do whatever I want to with my life mom I am grown up dad I am grown up don't you dare interfere with my activities میں بڑی ہو جاؤں گی میں اپنی مرزی سچے سائے کروں گی people who are living abroad their life is turning into a hell کیوں اس لیے کہ ان میں سے زیادہ تر parents کو night mares آ رہے ہیں جیسے بچہ 18 years تو ہوتا ہے کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ مجھے روپ نہیں سکتے I am calling police the law tells me I am an individual citizen you can not interfere in my life چاہے میں drugs کروں چاہے میں boyfriend girlfriend رکھوں چاہے میں کسی سے بات کروں نہ کروں آپ کے ساتھ رہوں نہ رہوں it's my life and at that tender age you start making your decisions without being responsible enough لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی free will نہیں دی ہمیں choices دی for example آپ کے پاس اتنی free will ہے کہ آپ کہیں کہ lungs آپ پلیز میرا blood زیادہ اس میں oxygen ڈالیں kidneys please properly function کریں liver what are you doing detox کریں can you do that no we can't we don't even have control over our own body اگر خدا نہ حالتا کسی کی brain میں clot چلا گیا اس clot کو خود نہیں گے سکتا نکل جاؤ میری free will میری body ہے جو میرا دل چالتا ہے کروں ہم بیٹھے بیٹھے یہ نہیں گے سکتے please son I am bored of you and your heat ہٹو یہاں سے ہم نہیں کہہ سکتے that tells us کہ جب ہم destiny کو سمجھتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ we don't have free will we have choices we have choices in any given situation in the system that Allah has created whatever system Allah has created Allah knows till the end ہمیں نہیں پتا اس کو بالکل آپ اس طرح بھی سمجھیں کہ اگر ایک movie کوئی دیکھ رہے ہیں you have a friend who has seen a movie اس کو end کر پتا ہے اس کو پتا ہے end کیا ہونا ہے کس کی سے شادی ہونا ہے کس نے مر جانا ہے کس نے زدہ رہنا ہے کس نے اس روڈ پہ جانا ہے جب اس نے وہاں سے climb کرنا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونے آپ اور living in that moment there are certain fixed things کون کون سے آپ کیا چیزیں fixed ہیں اللہ نے دے دی ہیں ان کو ہم change نہیں کر سکتے کیا چیزیں دی ہیں جو fixed ہیں family birth and death birth and death what are the things that you feel are fixed in your life by اللہ سبحانہ تعالی and you don't have choice over those things did you decide اللہ I want to be born in the new millennium can I be born in this year or that year نہیں ہمیں ہمیں ہی چوئس تھی ہم بس پیدا ہوگئے yes your basic your features your skin color your eyes your hair your height weight somehow is in our control if we have a healthy lifestyle we maintain ourselves we don't we don't لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ nations میں کچھ لوگوں کو disease process بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا fat burning کام ہو سکتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے جب weight loss کے بارے میں پڑھے اس میں پڑھتے ہیں اس طرح کچھ nations ہیں they are very tall and stout کچھ ہوتے وہ پچیج سے ہوتے ہیں that's why it is not recommended to change اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کو change کیا جائے for cosmetic purposes کیونکہ اللہ نے ان کو fixed کیا اور آپ بیوٹی فائز تو کر لیتے ہیں آپ نے اپنی کونٹورنگ کی اور اسی چیزیں لگائیں کہ آپ کا skin color لگا آپ نے eye جگہ لگیں ہی ہیں ہی مگ مطلب ان ün Loud بی بی دن مطلب ان بی 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 وا موسی وہ جوہ پتنچال ہے وہ جوہ پتنچال ہے